بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروریم گفتگو اور میں ہوں ظرفکار بیر ناظرین میں سے تو پاکستان میں کچھ چیز بھی خالص نہیں ملتی کھانے پینے کی اشیاء کے حوالے سے آپ بات کرنے تو آپ کو کہیں جگہ سے ایسی چیز بھی ملے گی جس کے بعد میں آپ سو فیصد پر یقین ہو کہ یہ خالص ہے لیکن چلے کانے پینے کے معاملات تو الگ ہے بات چکل صحت کیاتی ہے جب عدویات کیاتی ہے تو یہاں پر جس قسم کے حالات اب ہو رہے ہیں اور جس کے خبریں سامنے آ رہی ہیں وہ کوش پڑھا دینے کے لیے کافی ہے ابھی حالی میں ملتان قصور اور دیگر علاقوں سے یہ خبریں آئی کہ وہاں پر جو شیگر کے مریض جن کی آنکھیں ذرا کمزور ہو جاتی ہیں ان کو ایک خاص قسم کے انجیکشن لگتے ہیں جن کی قیود چالیس ہزار سے لے کر ایک لاکھ روپیتا کیا اور ان کی بنائی جو ہے وہ بہتر پلانے میں یہ معاملت کرتے ہیں اب یہ انجیکشن تو باہر سے آتے ہیں لیکن کیا کیا جائے یہاں پر کچھ مافیاز ایسے ہیں جن کو اس پاتھ کی کوئی پرواہ نہیں کہ کسی کو کتنا نقصان پور سکتا ہے وہ ذر کمانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں تو بلکل اسی طرح اس معاملے میں بھی ہوا جائلی انجیکشن تیار کیے گئے جن کی مارکیٹ کی قیمت صرف بارہ سو روپے تھی بارہ سو روپے میں یہ میڈیکل سٹور کو فرام کیے گئے اور پھر انہوں نے آگے چالیس بچاس ساٹھ ہزار میں وہ بیچے اب بات یہی تک رہتی تو چلے کوئی بات نہیں لیکن بات اس سے آگے بڑھی اور جن لوگوں کو بھی وہ انجیکشن لگے وہ اتنے متاثر ہوئے کہ بعض کی بینائی جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے گی اب اس کے بعد جس طرح ہمارے ہوتا ہے روایتی جو ایک طریقہ کار ہے کہ حکومتی جو مشینریہ وہ حرکت میں آ چکی ہے اور ان جالسازوں کے خلاف کاروائیاں شروع ہو گئے نہیں لیکن کتنے دن ماضی میں کتنی بار ایسا ہوا اس کا کیا ریزر نکلا ایسا ہوتا نہیں ہے اور کیوں نہیں ہوتا اس کا کیا تدارک کیا جا سکتا ہے آج کے اس پروگرام میں ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے اور اس وقت سٹوڈیو میں موجود ہیں سینئیت صاحفی شفی ملک ملک صاحب بہت شکریہ آپ تشریف دائج جس طرح کہ میں نے ابھی انٹروں میں بتایا ہے کہ عدویات ویسے تو مہنگی ہیں لیکن چلے مہنگی بھی اگر صحیح مل جائے تو بڑی زبردست بات ہے اب یہ جو معاملہ یہ جو ساری صورتحال سامنے آئی یہ انجیکشن کو لے کر اور جلی عدویات کو لے کر اس بارے میں آپ کیا کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ امیر صاحب ایک حدیث پاک ہے کہ جس نے بھی ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے اور اب مسئلہ امیر صاحب یہ ہے کہ اس حدیث کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں کہ جس نے ملاوٹ کی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے اچھا اب خوف خدا نام کی تو کوئی چیز ہے نہیں کہ بھئی نہیں ہے تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں بظاہر ہم سارے مسلمان ہیں ہم مرنے مرنے کو تیار ہیں اس کے رسول کی ابھی آپ دیکھ لی گا پرپیوریول کا مہینہ ہے آپ کو لائٹیں ہیں اور چائنہ کی لائٹیں اور پتری جلوش اور حلوے اور ڈے کے ہر طرف عشقان رسول عشقان رسول کا جمع غفیر ہوگا اور سارا اقفام ہوگے لیکن جو ہمیں حدیث بتائی گیا کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے اگر ہم کوٹ کریں تو ذاتیں اور جو کاسٹ ہیں وہ بھی جہلی ہیں جہلی ملک جہلی چودری جہلی راجے جہلی خانجے پتری کون سی نہ یہ ملاوٹ آج سے نہیں ہو یہ انڈیا کے جب وہ ہمارے سب گھنڈر جیب تقسیم ہوا ہے تو وہاں سے یہ شروع ہوا ہے کہ بھائی ہم نے جو آپ دیکھیں مجھے بیات میں اس طرح بھی آتا ہوں لیکن میں اس سے پہلے کہتا ہوں کہ کیا انڈیا میں سارے کے سارے اس برسغیر میں سارے سید تھے سارے شیخ تھے سارے خاجے تھے اچھا مجھے بتائیں کہ وہ لوگ اپنے جوتے کہاں سے مرمت کھواتے تھے وہ اپنے بال کہاں سے کٹواتے تھے وہ حلوائی بٹھائیوں کی دکانیں اچھا وہ حلوائی کدھر گئے وہ نائی کدھر گئے وہ موچی کدھر گئے جو اس وقت موجود تھے کیا صرف صعدات نے شیخوں نے ملکوں نے راجوں نہیں حزت کیے یا اس کے علاوہ بھی کوئی لوگ تھے وہ لوگ جب وہاں پہنچے رہے نے کہا یار یہ چونکہ ایک ڈیویجن آ رہی ہے کہ بھائی چھوٹے کو کم پانچ ملے کا مکان مل رہے ہیں بڑے کو دس ملے کا مکان مل رہے ہیں کنال کا مل رہے ہیں جس نے کہا جی مری باز وہاں پہ جاغیر تھی میں نواب تھا سردار تھا اس کو اس حساب سے ٹریٹ کے جا رہے ہیں تو وہاں پہ سارے سردار بن گئے وہاں پہ سارے راجے بن گئے وہاں سارے مہاراجے بن گئے تو پہلی بلاوٹ تو ہم نے وہیں سے شروع کر دی اور ہمیں پتے لگا جناب طاب آ کے کہ سارے کے سارے جتنے چودری ملک سارے در آ گئے اب دوسری بات مل سا جب ہمیں یہ پاکستان مل کے تو آپ دیکھیں کہ جو ہمارے سات آزاد چائنہ کی مثال ہے انڈیا کی بھی آپ مثال دینا لوگوں نے شروع کر دی ہے اس کا پنگلدیش ہے جو ہمارے بہت بات میں ساتھ ہوئے افغانستان ہمارے ہمسائے میں ہے پچانس سال سے وہ جنگوں میں رہا ہے اور آج حالات اس کے دیکھ لیں ہم کہاں پہ کھڑے ہمیں صرف پینے کا پانی صاف میسر نہیں ہے جو جو آرو پلانٹ لگی ہوئے ہیں وہ بھی دوسر پانی استعمال پیسے لے کے بھی کم از کم اگر آپ پیسے لے رہے ہیں تو کچھ خدا کا خوف تو کم از کم یہ ہو کہ جب آپ نے پیسے لے لی ہیں ایک چیز کے آپ نے جو قیمت لے لی ہے اس کے بعد تو آپ پیوٹیز دیں میں یہ کہتا ہوں سر کہ وہ جب پہلے بات کیا عشقان الرسول کی یہاں کوئی کب ہی نہیں ہے حاجیوں کی کوئی کب ہی نہیں نوازیوں کی کوئی کب ہی نہیں روزے داروں لکات والوں کی کوئی کم ہی نہیں اور صدقہ خراب والوں کی بھی کوئی کم ہی نہیں لیکن آپ کو نہ لیٹر دودھ کا خالص مل رہے ہیں نہ آپ کو جیسے اب انجیکشن ایک جان بچانے والا وہ خالص مل رہے ہیں نہ انجیکشن ہمارے اسرائیل سے آ رہے ہیں نہ دودھ ہمارے انڈیئے سے آ رہے ہیں وہ یہیں پہ صرف ہو رہا ہے اور میں نے بتایا تھا کہ یہاں سے میرے تقریباً اسی پیوٹیز دودھ مندرہ کے مقام سے تھوڑا ساگے فیکٹرین لگی ہوئی ہیں ان کی پاس تھپے موجود ہیں اور وہ جناب امپورٹڈ بنا کے اس سے بڑا ظلم ہی صرف جاؤ گا جیسے بھی بتایا کہ سترہ سی ہزار پر کے انجیکشن قیمت ہے ہم بارہ سو کے انجیکشن کو چلیں یار آپ چوبی سو لے لیں بارہ سو کے دو ہزار لے لیں دو ہزار چوبی سو لیں چھتی سو پر لے لیں اب جب بارہ سو کے انجیکشن آپ لگا رہے ہیں اور کسی کی آنکھ میں ڈریکٹ وہ انجیکٹ ہو رہا ہے اس سے بڑا ظلم اور جب آپ ایک نیتھ بیٹ پر مریض پڑا ہوا ہے اور اس کے پاس جب آپ جاتے ہیں انجیکٹرز کو لکھ کرتا ہے کہ بھائی یہ انجیکشن اس کا لاشت اب اس کی بغیر ایس و ایس کنیشن پر ہے اب آپ یہ انجیکشن لائیں گے تو یہ بچے گا بندہ دوڑتا ہے ان سے مانگتا ہے مشکل سے جب نے چالیس پچاس در ساٹھ 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 کو لیا انجیکشن لیا جا کے لیا بندہ نہیں سروائیو کر سکا کیوں جی وہ دو نمبر تھا اس سے بڑا ظلم یہ ایک قاتل ہے ان کو صرف ملاوٹ کے چکر میں میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ جیریت میڈیسن کا کام کر رہے ہیں ہم انٹو کا برادہ ہم مرچوں میں لے رہے ہیں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہم پتی میں وہ جب ملاوٹ تمباکو اور پتے لے رہے ہیں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں گھی ہمیں جناب چربی بھالے مل رہے ہیں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں خدا را جو ہمارے ڈیفٹ بیٹ پر مریض پڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ کم اس کا ہم تھوڑا سکتا ہے بیگر ٹھیک ہے انہوں تو زندہ رہنے دے وہ زندہ رہیں گے تو آپ نے پھر ان پر حکومت بھی کر دی ہیں اگر عمام عمر کی تو حکومت آپ کس پر کریں گے یہ سب کو پتا ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کسی کوئی علم نہیں ہے آپ اگر کسی دیکھیں ڈاکٹرز کے پاس جب آپ جاتے ہیں وہاں پہ کیرنگ وہاں پہ موبائل وہاں پہ گلاسز وہاں پہ ٹیشو پیپر وہاں پہ پتہ نہیں دنیا جہان کی چیزیں وہاں پڑی ہوئے ہیں بھائی اس کا جا مقصد ہے کسی نے کبھی جا کے پوچھا کسی ڈاکٹر کسی کہ اور یہ ساری بھائی آپ کو کیوں انکروائی جا رہی اگر آپ کی پروڈکٹ ایک نمبر ہے اگر آپ کو پتا ہے کہ بھائی میرا یہ موبائل اس وقت ساٹھ سا روپے کا ہے اور میں نے ساٹھ سا آپ کو لے لئے لیا تو لے لنے ختم ہو گیا سب نہ کہ میں آپ کو سب آپ کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی دے رہے ہوں سب اس کے ساتھ میں آپ کو یہ چیز بھی دے رہوں اس کے ساتھ میں آپ کو چاہ چیزیں اور دے رہا ہوں کو اتنا میچور کر دیں تاکہ آپ کو یہ ضرورت نہ پڑے اس دو نمری کی کہ آپ ڈاکسر کی منت کریں ڈاکسر مروانی کریں آپ کو ناران اچھا آپ ناران کا آن بجوار ہے اب آپ ان کو گاڑیاں دے رہے ہیں ان کو آپ فریج دے رہے ہیں ان کو آپ ان کی ایکسٹر جو آپ کو سیسریٹیٹ کر رہے ہیں تو آپ کو یہ موت بڑھتی ہے کہ آپ اپنی جو دوائییں ہیں ان کو ایک نمر کر دیں اور آپ کو پرابیم ہی آپ جتنا زور جتنا پیسہ مارکیٹنگ پر لگا رہے ہیں اس سے آدھا پیسہ اگر آپ پرڈیکٹ پر لگائیں تو وہ خود چلے گی وہ خود دوڑے گی لوگ اس کی خود ڈیمانڈ کریں گے لیکن کیا کیا جائے کچھ ٹرینڈ ہی ایسا بن رہا ہے ملک صاحب جس سے ہم نے جائے لیے دویات کی بات کی ابھی انجیکشن کو میں نے ذکر کی ہے جو ڈرائب ادارہ ہے جو اس ساری چیزوں کو مانیٹر کرتا ہے ابھی حال میں ایک اور ایڈوائزری اس کی طرف سے آئی ہے کہ ون سکسی سیون جو پہچ ہے یہ کوئی بخار کی دوائی ہے وہ غیرمیاری ہے اور اس کو نہ خریدا جائے اب یہ ایک ایڈوائزری آگئی میڈیا کے دلی ہے کسی کو یہ بات پہنچے گی کسی کو نہیں پہنچے گی دور طرح علاقوں میں میڈیکل سٹور ہے شاید میڈیکل سٹور والوں کو بھی نہ پتا چلے اس دوران اگر کسی نے وہ دوائی پی لی خدا نہ خواستہ اس کی صحت کو نقصان ہو گیا تو پھر کون ذمہ دار ہے اور جنہوں نے یہ غیرمیاری دوا تیار کی ہے ان کو کیا سزا میں دے امیر صاحب ایک مارس کمپنی ہے چاکلیٹ بناتی ہے اور نیو جرسی میں اس کا حافظ ہے دو ازار سولہ میں ایک خاتون وہاں پہ ایک چاکلیٹ خریدتی ہے اور اس کے وہ جب وہ اس چاکلیٹ اس کو لیتی ہے بائیٹ جب اس کو لیتی ہے تو اس کے موں میں ایک ریپر آتا ہے ایک آگز کا ٹکرا وہ نقصان دے بھی نہیں تھا کوئی اس طرح بڑا نقصان دے بھی نہیں تھا اور وہ خاتون جو ہے وہ سے نکلتی ہے وہاں جا کے واپس اس ہی کاؤنٹر کے شکایت کرتی ہے کہ بھائی میں نے آپ کی یہ مارس چاکلیٹ لیتی ہے اور اس میں مجھے یہ پرابلم ہوئی ہے اچھا اس میں اب کمپنی کے پاس دو رستے تھے ایک تو یہ کہ بھائی اس خاتون کو کوئی دو چار آزار ڈالر دیتے اس کو چاکلیٹ دبے پانچ ساتھ پکڑاتے ممازد کرتے یا بہت بڑھاتا تو کوئی بڑا گفٹ بھی دے دیتے اور اسے کہتا ہے کہ سوری گلتی ہوگی ہے یہ دبا ایدھا رکھیں آپ نے یہ دبا لے جائیں دوسرا آپشن یہ تھا کمپنی کے پاس تھا کہ پورے پچپن ممالک میں ان کے ویرہوسز تھے ان کے سٹورز تھے وہ انہوں نے سارا مال اٹھانا تھا اور اس پہ اربوں روپے کا انہوں نے نقصان ہونا تھا اس کمپنی کو کمپنی کے پاس دو آپشن تھے کہ یا اس خاتون کو راضی کر لیں دنیا سے مال واپس ممائیں ہو سکتا ہے کس کس میں کسی اور میں ریپر ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کسی اور میں ریپر کسی میں بھی نہ ہو نا صحیح واقعی صاحب ہم یقین آپ کریں کہ ہم عاشقان رسول وہ نہیں ہے ہم ہیں اس کمپنی نے کیا فیصلہ کی ہے اس نے کہا کہ ہم یہ ریپر خاتون کو راضی نہیں کریں گے ہم اپنا مال اٹھائیں گے اور دوہزار سولہ سے لے کے دوہزار انہوں پڑی ہوئی ہے وہ ہم واپس اٹھائیں گے اب وہ ساری کی ساری محیر صاحب اس میں میرے خیرے پانچ چھ سو جو ہے نا اس کا عرب کا نقصان ان کو ہوئے اس کمپنی کو لیکن انہوں نے کہا جی نہیں ہم کوئی پتہ نہیں ہم اب اس پر اس پر کمپرمائز ہم نہیں کریں گے اور ہو سکتا ہے وہ کسی اور میں کسی میں بھی نہ ہو سر وہ اچھا جب وہ ڈم اٹھا لی گئی سر پوزی دنیا سے اپنی پرمائز واپس اٹھائی واپس اٹھانے کے بعد اب اس کو تلف کرنے کے لیے انہوں جو جس ملک میں وہ گئے ہیں برازیل میں انہوں نے کہا جی نہیں آپ یہاں پر اس کو ڈم نہیں کریں گے ہماری اس معاول خراب ہوتا ہے ہمارے لوگوں کی صحت کا مسئلہ ہے امریکہ میں اس کا خواہدار پوری یورپی یونین میں وہ پھٹتے رہے ہیں کہ یہ جو مال ہم نے اٹھایا ہوا ہے اس کو ہم نے پھینکنا کہا ہے ان کو سمندر میں بھی کسی نے سر وہ نہیں پھینک رہے دیا پھر وہ ہمارے جیسے جو ملک ہوتے ہیں سر انہوں نے افریقہ میں جا کے کسی سے کہا یا پیسے سیسے لو رہا تو یہ امرمٹریز وہاں پہ پھینک رہا ہے تو انہوں نے کہا جیسی کیا جاں پھینک رہا ہے سر کمپنیاں ادارے لوگ اپنی کچھ ہیں ایک چکلیٹ میں میں بتا ہوں کہ جو کاغذ تھا جو اتنا نقصان دے بھی نہیں تھا لیکن کمپنی نے کہا کہ نہیں بھائی ہم اس پر کمرمائز نہیں کریں گے ساتھ ہمیں آپ بتائیں کہ بھائی ہمیں جب ایک چیز غلط نکل آئی ہے ٹھیک ہے اور کیا ہوتا ہے جی آج وہ سٹور کو تارا لگے گا سب امیر صاحب کا ٹلی فون چل جائے گئے آپ تو نہیں پتا یہ ہے میرے بھائی کا ٹلی فون سٹور ہے ان کا فون جائے گا میرا جائے گئے آپ کو نہیں پتا ہوں جا کے اس پر تمہاری جرت کے سر ہوئی کہ تم نے میرا سٹور اس کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ جناب زمین اوپر نہیں نیچے ہو جائے اسمان نیچے آجائے آپ کا سٹور اب نہیں کھولے گا آپ کو اجازت نہیں ملے گی لیکن یہاں پہ کیا ہوتا ہے سر آپ گاڑی لے کے جا رہے ہیں سندھ آپ نے رستے میں ٹکر لگائی آپ کے پاس بیالیس وہ سافر مار گئے آپ وہاں سے دوسری گاڑی بیٹھ گئے اسلامبال لہا رہے ہیں اس سے کوئی نہیں پوچھتا کہ بھائی آپ نے کس یہ دیکھے ایکسیڈنٹ ہوا ہے چالیس پیاس بھائیس لوگ آپ کی اس پر ذمہ داری پر بیٹھے ہوئے ان لوگوں میں گاڑی پیچھے بیٹھا ہوں مجھے نہیں پتا کہ درائیور کیسے جا رہا ہے سو رہا ہے جاگ رہا ہی میں اس پر اعتماد کیا ہم نے ٹرسٹ کیا ہے کہ یہ کمپنی یہ ڈرائیور یہ گاڑی مجھے منزل محصول تک پہنچائے گی لیکن اگر گاڑی نے سر اس نے اس غلطی سے اس نے موبائل دیکھا وہ سو ہو گیا اس نے کوئی گاڑا سونا اس نے ٹیپ ریکارڈ اور رکھایا گاڑی گر گئی منزل مر گئے اور وہ اس پر کوئی مقدمہ نہیں کوئی یہ وادثہ ہو گیا ایکسیڈنٹ ہو گیا بھائی ایکسیڈنٹ جو ہے آپ جدید تحقیق میں ایک سنگین غفظت کے نام ایکسیڈنٹ ہے سر کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہے کہ آپ جائیں بیٹھے بیٹھائیں اور وہاں سے وہ پہنچتا ہے چلے کوئی بات نہیں آیا دو دن بعد اچھا یہ اللہ دی مرضی ایک وہ بھی ہوتا ہے کہ یہاں تقدیر آگئی تھی انہوں نے مر رہا تھا انہوں نے ایسی مر رہا تھا تو آپ دوسری گاڑی بیٹھیں آپ نے دیکھ جا رہے ہیں تو بھائی کوئی آپ کا ایتر صاحب کو کوئی سسٹم ایسا ہو سر جس میڈیکل سٹور سے میں کہتا ہوں ایک دفعہ بھی سر لوگوں کو یہ پتہ ہو اگر میں نے دو نمبر دوائی نکل آئی جیلی دوائی یہاں سے انسانی جان سے زیادہ کوئی قیمتی چیز کون سے مر رہے ہیں بچوں کو دے رہے ہیں بزرگوں کو دے رہے ہیں اور دیکھیں میں کہتا ہوں کہ میرے بیٹے یا بیٹے یا بیٹی کو سر خودانہ خاصتہ اس وہ حالت میں ہو اور اس کو جلی دوائی دے دی جائے تو میں سمجھوں کہ پورے پاکستان پورے جان کو میں آگا لگا دوں لیکن ہمارا کیا ہے جو ہماری اتھارٹیز ہیں یہ ہو جانے سے اگر مگر سے میں نکل کے بقیدہ آپ ہمیں اس بھی کروائی کرنے ہوگا ٹھیک ہو کہا جی اگر مگر سے نکلنا ہوگا اور جس طرح ملک صاحب جس کو اپنی کا ذکر کر دیں انہوں نے صرف اپنا اعتماد بھال رکھنے کے لیے اتنا بڑا نقصان کھا لیا اگر کھانے پینے کی چیزیں ہوں یا دیگر اور عدیویات تو معاملات تو اعتماد سے ہی شروع ہوتے ہیں اور اعتماد پر ہی ختم ہوتے ہیں اب جو بھی ملٹائی نیشنل کوپٹی ہیں ان کی پرڈیکٹ بکتی ہی اس لیے ہے کہ صرفین اس پر اعتماد کرتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے وہ اسی طرح کی یہ پرڈیکٹ ہے لیکن بدقسمتی کے ساتھ پاکستان میں جو چیزیں تیار ہو رہی ہیں وہ اعتماد حصل کرنے میں اکثر ناکام ہیں جن سے پرڈیکٹ نے بھی اعتماد حصل کیا اس کی بڑی بگری ہوئی اس سے جڑے لوگوں نے بڑا کمایا لیکن اکثر جو پرڈیکٹ ہیں محض اسی وجہ سے فیل ہو جاتی ہیں کہ جو ایک میار ہمیں برقرار رکھنا چاہیے وہ ہم رکھ نہیں باتے ہیں ملک صاحب ابھی جس طرح ہم بات کر رہے ہیں کارروائی کی تو آپ کے بھی علمیں ہیں کہ ہر ظلے میں ڈرنگ انسپیکٹر موجود ہوتے ہیں تسلسل کے ساتھ وہ مختلف میڈیکل سٹورز کا وزٹ کرتے ہیں وہاں دیکھتے ہیں کہ کوئی ایکسپائر میڈیسن تو موجود نہیں ہے کوئی ایسے بیچ کی موجود نہ ہو کے جو غیرمیاری ہے تو یہاں اگر میں چکوال کے حوالے سے آپ سے جاننا چاہوں تو کیا یہ کارروائیاں جاری ہیں ڈرنگ انسپیکٹر وہاں کئی واقعی قائدگی کے ساتھ وزٹ کرتے ہیں مہیر صاحب ڈرنگ انسپیکٹر وزٹ بالکل کرتے ہیں لیکن وہ مقصود جیسے اگر آپ نے یہاں سے ہمیں پھر مجبوری ہے نسالیں ایسی ہیں کہ آپ نے اڈے میں گاڑی ڈالنی ہے نسان تو پھر چند لوگ انجن سے آپ کو راپٹر کرنا پڑتا ہے کہ میں نے پھنڈیس چکوال گاڑی چلانی ہے تو آپ مجھے کوئی طریقہ کا ایسا بتا دیں تاکہ میری گاڑی سموز رننگ کرے اگر پندر سواری آپ کے پاس اس میں آپ بٹھا سکتے ہیں آپ نے اٹھارا ہونی بٹھانی ہے لیکن کچھ دو چار بندے ایسے ہوں گے جن کے ساتھ آپ نے راپٹر کرنا ہے وہ آپ سے ایک منتلی فیز مقرر کریں گے کہ میری صاحب آپ نے یہ پانچ ہزار چار بیار پہار بینے دے دینا ہے اس کے بعد آپ اوپر چھت میں بٹھائیں اندر بٹھائیں وہ ہم اندھے ہیں کارون پھر اندھا ہو جاتا ہے اس کو نظر نہیں آ رہا کہ اس گاڑی میں پندرہ بندے بیٹھنے تھے اب اس میں بیس بیٹھے ہوئے ہیں پچیس بیٹھے ہوئے ہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے اور وہ سیم جی کچھ ہو رہا ہے اب ڈرگ کے انسپیکٹر صاحب جاتے ہیں انہوں نے دو تین چار پوائنٹ رکھے ہیں ہر شہر میں اس میں وہ ایک میں اب نام نہیں کسی کا لیتا ایک مین میں جگہ پہ بڑے سٹور بڑے ہوئے ہیں ان کے پاس جائے وہ بیٹھ جاتے ہیں گفشب لگائی کھایا پیا دن گزارا آرام سے اور پھر اپنا جو ان کا ترتیب ہوتی ہے وہ کٹھی کی اور کٹھی کے پاس آگئے کسی سٹور کو بھی جا کے یہ نہیں چیک کیا جاتا کہ بھائی آپ کی جو میڈیسن ہے یہ کہاں سے آئی ہے ایک کس نے آپ کو دی ہے انوائسنگ اس کی کدھر ہے اس کے بل کدھر ہے بل آپ انٹری کدھر ہے کتنی آئی ہے کتنی گئی ہے ایکسپائری اب دیکھیں وہ فول اٹھارٹی نے کچھ شروع کیا تھا پیچھے کچھ دنوں نے شروع کیا تھا کہ آپ ہر بیکری پہ ہر کھانے پہ دوگان پہ جائیں گے اور آپ لگائیں گے کہ چار دن کے اندر زیادہ بیٹھ نہیں رکھ سکتے اسحولاً یہ ہے کہ چار دن کے بیٹھ جو ہے وہ کھانے کے قابل نہیں رہتی لیکن پھر آہستہ آہستہ سا لوگوں نے ان کو بھی اپنے رنگ میں ڈھال لیا ہے کہ یا پھر بانی کرو اب اس طرح ہم چلے مالا نہیں ہے پاکستان میں جو آپ لے کے ہمیں جلانا چاہ رہے ہیں یہ پاسیبل نہیں ہے ہم نے کچھن بھی دکھانا کچھ ہے رکھنا بیشے کچھ ہے گندے کچھن گندے اس میں جو مٹریل ہے سارا کچھ وہ چال رہا ہے لیکن اب جو ڈراغ انسپریکٹر صاحب ایسا ہے دیکھنے میں یہ سب کہتا ہوں کہ کسی صورت میں بھی سٹور یہ تو نہیں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی لوگوں کی بنائی کی جانے کی خبریں آ رہی ہیں لوگوں کی دو نمبر دوائیوں کی وجہ سے لوگ سروائیور بھی لوگوں کو مشکل ہو چکا ہے اچھا لوکل مارکٹ سے دوائی آ کے اس پر سیمی فارما انڈس فارما اور اس میں انٹرنیشنل فارما کے ٹھپے لگ رہے ہیں تو پھر جو ڈراغ انسپریکٹر ہیں پھر آپ خود سوچیں کہ وہ کیا کام کریں کیا ان کا ان کا دکھاکار ہے کیسے کام ان کا ہونا چاہیے مجھے بتائیں کتنے ایسے سٹور ہیں جو انہوں نے سیل کی ہیں یا وہ بتا سکتے ہیں کہ بھائی میں نے اتنی ریکاوری کر کے گورنمنٹ ڈالیا اور یہ سٹور کو اس پر ہے اس کو یہ کہہ دیا ہے کہ بھائی اب آپ اور آپ یہ کام نہ کریں کسائیوں والا جو آپ کام کریں پھر پراپر کسائیوں والا کام کریں جو کچھ آپ کر رہے ہیں کہ آپ دو ہزار کی دوائی پچیس ہزار کی بیچ رہے ہیں یہ پچیس ہزار کی دوائی آپ ڈیڑھ لاکھ کی بیچ رہے ہیں تو وہ کسائیوں والا جو کام ہے پھر آپ وہ کام کریں جو بچر کام کر رہے ہیں یہ سٹور والا کام چھوڑ دیں مجھے بتائیں کوئی ایسا سٹور پورے وڈیوزرسک میں دکھا دیں جو دن ہمارے لوگ سن رہے ہیں کہ کوئی ایک سٹور بند کر دیا ہے اس کو کہ بھائی اب آپ بین ہیں اس کروار کے لیے اب آپ یہ کروار نہیں کریں گے مسئلہ میرے سب یہ ہے کہ آج چھاپا لگتا ہے سٹور بند ہوتا ہے دو دن بعد جناب معاملاتیں ہوتے ہیں اور وہی دوائی وہی پیسے آپ یقین کریں میں حیران ہوں کہ جب پورے تھرڈی والے آئے ہیں انہوں نے تینزار کو جوانا کر دیا ہے بھائی جو بندہ جیلی جس میں ملاوٹ شدہ دود بیچ رہا ہے اس تو تی تینزار وہ دو گھٹیں پورے کر دیں بھائی اب اس کو بین کر دیں بند کر دیں اگر یہ صرف بند کریں گے تو یہ مسئلہ آل ہوگا ورنہ خالی کاروائیوں سے میرا نہیں خیال کریں گے خالی کاروائیوں سے یہ معاملات حمل ہونے والے نہیں ہیں محض سے کانون سازی وہ مسئلہ کار نہیں ہیں بلکہ کانون پر عمل درامت جب تک نہیں ہوگا اور ایسے لوگ جو انسانی جانوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں یہ سیدھی سی بات ہے سیدھا سیدھا یہ قتل ہے بلے آپ تین سو دو کی دفعات ان پر نہ لگائیں لیکن اوپر ایک عدالت موجود ہے اوپر ایک منصف وہ بیٹھا ہوا ہے جس کی عدالت میں یہ بلکہ تین سو دو ہے کہ جب آپ دانستہ طور پر ایسی چیزیں تیار کر رہے ہیں ایسے پروڈکٹ تیار کر رہے ہیں جس سے انسانی جان چاہ سکتی ہے تو اور قتل کہا کے سجاتا ہے یہی بس آپ اتیار الگ کا کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کو فائلنگ کر کے قتل کیا گیا اس کو جیلی عدویات دے کے مارا گیا بات ہوئی ہے ملک صاحب پر دیکھا یہی یہ ہے کہ جب بھی کوئی بھوا آجائے کوئی خاص بیماری وہ زیادہ ہو جائے تو پھر ہی عدویات بڑی زیادہ بکتی ہیں اب جیسا کہ عشوب چشم ہے یہ بھی ذلہ چکوال میں بلکہ دستک دے لی ہے ابتداع اس کی ہو چکی ہے مختلف اضلاع میں تو یہ بڑے عروج پر ہے اسی طرح ڈینگی بھی کسی نہ کسی صورت میں وہ بڑھتا جا رہا ہے تو ایک طرف تو عشوب چشم یعنی آنکھوں کی بیماری ہے وہ اس کی بابا ہے اور دوسری طرف ہمیں خبریں یہ آ رہی ہیں کہ آنکھوں کی عدویات وہ اتنی جا نہیں ہیں تو یہ جو مریض ہے جن کی خدا نہ خاصتہ آنکھیں خراب ہوں گی پھر یہ کہاں جائیں گے کونسی دوا استعمال کریں گے مریض صاحب بات یہ ہے کہ ایک تو ہمیں تھوڑا سا خود بھی لوگوں کو خیال کرنے جائیں آنکھ کی جو بیماری ہے وہ کتنی بڑی پرابلم نہیں ہے آٹھ دنوں میں یہ ختم ہو جاتی ہے خود بہت ہی ہو جاتی ہے تو اس کے لیے تو یہ اتنا پینک پھلانے کی ہمیں وہ لوگوں کو نا میں نے کہتے ہیں کہ خود بہت ہی وہ ٹوڑ پڑتے ہیں کہ پتر ہی آنکھیں خدا نہ خراب ہو گیا پتر ہی کیا ہو گیا اس میں آپ کو گھبرانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے یہ سات آٹھ ڈین میں آنکھوں بھی بہت ہی ختم ہو جاتی ہے اچھا مجھے مریض صاحب یہ ایک سمجھ یہ نہیں آتی نا کہ اعتیاد کرنے میں آنکھیں دھونے میں چشمہ لگانے میں کونسی پرابلم ہے آپ یہ بہت اچھا نہ لیں آپ دو سو روئے کا چشمہ لے لیں آپ دروپ میں جب نکلتے ہیں تو آپ اس میں اعتیاد کریں تو آپ ان چیزوں سے بات سکتے ہیں دوسری بات آپ نے کیا ہے کہ جب پروڈک جو طلعہ بورا سر کا کامون ہے جب اس کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو سبلائی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور ریٹ بڑھ جاتے ہیں تو یہ تو ہمارے پاس میرے صاحب عزل سی مرساتی ہوتا رہا ہے آج آپ کہتے ہیں کہ بھئی پیٹرول بڑھ رہا ہے تو ہم کوئی اتجاج نہیں کوئی ہم نے کہنا کہ شام سے پہل میں نے ٹینک کی بلکوانی ہے کل پتر ہی مجھے ملے گا نہیں ملے گا میں آج جوانا اچھا آپ جس کو یہ کترے نہیں چاہیے وہ بھی بھاگ دوڑ کے شروع ہو گیا ہے کہ بھائی میں رپیل سے نا وہ دو تین ڈراب ڈونڈ لوں چونکہ کل بیماری آنے والی ہے بھائی اتنی بیبانی ہے اتنی بجنسی کوئی نہیں ہونے والی خدا نا خاصتا کوئی کیا مد نہیں آرہی کہ بھائی آپ آپ آج سے ہی شروع ہو گئے ہیں کہ بھائی اچھا اب ہر بندہ اس میں تراش لگیا ہے بھائی وہ ڈراب جو ہے وہ مجھے کلورم فری یو بھی اس کا دام ہے وہ مجھے وہ ڈراب میں کٹھے کرنے میں گھر میں رکھ رہا ہے اب ہر بندے کو ضرورت نہیں ہے ایسا جن لوگوں کو بیماری ہے جن کو پرابم ہے وہ بے شک اس میں وہ کریں لیکن اب ہر بندہ جب شروع ہو گیا کہ بھائی مجھے ڈراب چاہیے گھر کے چار فرد ہیں چار ڈراب آپ نے ڈھونڈنے ہیں تو جب آپ آپ یہ کچھ کریں گے تو میڈیکل سٹور پہ وہ شارٹج ہو جائے گی شارٹج ہوگی تو بجانا جہاں پہ جب ہیلمنٹ کا آڈر آتا ہے ہیلمنٹ شارٹ ہو جاتے ہیں آپ میڈیکل دمائیوں کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ آپ ایک کٹینر مانگواتے ہیں دو کٹینرہ تین کٹینرہ ہیلمنٹ کے مانگوالی ہے دس پنہ بیس دار پھر جناب ہم نے ڈی ایس پی صاحب ایس پی صاحب اوپر تھوڑی سی اپروچ کر لی آئی جی صاحب کوئی ڈی ای جی صاحب ملوانی کریں ایک آٹر پاس کریں انہوں نے آٹر پاس کیا ایلمنٹ سارے کے سارے بگ گئی اس وقت میں بھی سکون میں ہوں بگا ٹھیک ہے جی دونوں گھر راضی ہیں یہ بارگولہ پاکستان میں بڑا زبردست دکھتا بھی ہے چلتا بھی ہے کہ دونوں گھر راضی ہو جائے اور جہاں تک چیزیں بگنے کا تعلق ہے جس طرح کرونا بڑھنا شروع ہوگی ہینڈ واج جس کا نام بھی کسی کو نہیں پتا تھا اب بھی بہتا ہوں گے بلکر اور ایسے ہی صورتحال بندی نظر آرہی ہے تو کوئی بھی وبا ہے تو اس میں اتنی ناخود پینک ہونے کی ضرورت ہے یہ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ اپنا جو حل ہے وہ خود ہی نکال لیتی ہے قدرت کی طرف سے یہ سارے معاملات چلتے رہتے ہیں ملک صاحب علاج کی بات ہو رہی ہے ایک طرف تو ہم جہلی عدویات کا ذگر کہہ رہے ہیں تو ہماری مارکیٹ میں جس طرح چکوال ہے یہاں پر جہلی معالج بھی بڑے پہلے ہونے ہیں عطائی ہر جگہ موجود ہیں اس میں بھی دو قسم کے موقف سامنے آتے ہیں ایک طبقہ تو کہتا ہے کہ یہ ہمارے لیے تو بھائی نعمت کی بات ہے کیونکہ اس مہنگائی کے دور میں اگر ہم کسی ایم بی پیس ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نعم بخار کے ابھی دو آزار پچیسو روپے خرچہ کروا دیتا ہے یہاں ہمیں سو پچاس میں دوائی مل جاتی ہے لیکن دوسری طرف سب سے بڑی شکایت یہ ہے کہ ایسے کئی لوگ موجود ہیں جنہوں نے انجیکشن لگایا اور انسانی جان چلی گئی تو یہ ساری جو سردیات جہلی عدویات سے جہلی معالج تک اس کو آپ کیسے دیکھیں امیر صاحب یہ بھی فیلی ہے تو وہ انظامیہ کے یہ آتا ہے کہ وہی بندہ کریں جو پراپر اس کا اہل ہا اس میں تو کوئی دور آئی ہے دوسری بات امیر صاحب یہ ہے کہ علاج بالغضاء بھی ایک چیز ہے ہمارے بڑے بوڑے جاؤگرام سے جو اپنے لوگ تھے ہمارے والدین سے بڑے تو وہ ڈاکٹر میں کبھی شادر نظر ہی ہوتا تھا کہ ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں اچھا کہ اپنی ڈائیٹ کا بھی لوگ خیال نہیں کرتے اٹھنے بیٹھنے بھاگنے دوڑنے سونے جو ہوتا ہے ہر چیز میں ہم بیٹی آتی بہت ساتھ ایسا لائف سٹائل ہی ایسا ہو گیا کہ اس کو ہم نے تھوڑا سا تو اگر ہم تھوڑا سا ملکہ وہ کہتے ہیں کم کھانا کم سونا کم بولنا وہ تینیوں چیزیں ہم تو لگ کر جو بولنے کا ٹائم میں تو بول رہے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ کم سونا عبادت کم کھانا سے ہے تو کم بولنا حقمت یہ بھی ہے معقولہ کم کھانا جائے رہے ہیں وہ بیسک چیز یہ ہے کہ آپ کھانا اتدال رکھیں دوسری بات میں یہ ہے کہ چھوٹی موٹی جو بیماری ہیں اس کے لیے آپ کو بھاگنے کی ضرورت لیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو آپ گھر میں کسی نا جو ایسی ٹوٹکے چھوٹکے موجود ہوتے ہیں آپ دیکھیں نا وہ نبی کی کوئی کتاب لے لیں یہ چھوٹی بیماری ہیں اللہ ماف کریں کسی کو بڑی کوئی وہ تو آپ نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے لیکن ہم نے جو ٹرینسر بنا لیا اس وقت آپ دیکھیں اگر آپ صبح آسپیٹل میں چلے جائیں تو تین ہزارت پینٹی سو بندہ آپ کو خرش کھچ کھچ برا ہوگا کہ آج بچے کو رات کو نین نہیں ہے بچے نے کچھ کھانا نہیں کھایا بچے آج وہ اٹھا نہیں ہے صحیح وہ چلتا نہیں ہے اس قسم کی جو معاملات ہیں وہ کھان بخا کے بھی ہیں آپ جو ضرورت ہے آپ جب دیکھتے ہیں کہ پرابلم باقی حصاب نہیں ہو رہی اس کے بعد آپ ضرورت ڈاکٹر کے پاس جائیں لیکن ہم نے ابھی اس نے چھینک بچے نے ماری نہیں ہے ہم نے بھاگ پڑے جو نئے ہمارے ماں والدین ہیں جو ممی ڈیڈی کرتے ہیں وہ تو ایک منٹ لگاتے ہیں کہ اس رات کو بھی اٹھ کے ڈاکٹر کے پاس ڈاکٹر صاحب نے بھانی اچھا اب جو دوسری طرف ہے تو یہ چونکہ لوگوں کو حالات ایسے ہوگی ہیں کہ لوگوں کو کھانے کے دو وقت وہ کہتے ہیں یعنی سے گول گولی ٹھیکہ لے لیں لیکن یہ بڑی زیادتی ہے کہ ان سے ان کو کم از کم اس کی اجازت بلکل نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کسی کو انجیکشن لگائیں کسی کو نسکرے لکھ کے دیں تھوڑا بہت بے شک وہ اگر ان کی گورنمنٹ کو یہ بھی چاہیے کہ ان کو کسی کوئی کورس کروا دے جیسے آپ کے ڈاکٹر کے ساتھ ایک اس کا ہلپر ہوتا ہے بہت بڑی ستاف ہوتا ہے تو وہ نرسز کو کر رہی ہیں آپ ان کو کسی کوئی کورس کروا دیں اگر آپ ان کو بند نہیں کر سکتے کیونکہ بہت بڑی لوگ اگر آپ ان کو بند نہیں کر سکتے تو پھر آپ ان کو چھ مہینے کا سال کا کوئی ایسا کورس ان کو کروا دیں تاکہ یہ کسی کو ڈرپ لگا سکیں کسی کو دار سکیں لیکن بہرحال یہ جو کام ہے یہ ڈاکٹر کے اثر بہت ٹھیک ہے جی ملک صاحب بہت شکریہ آپ کے شریف لائے راتین آپ نے گفتگوس ہوئی اس اس موضوع پر مقصد بھی یہی تھا کہ یہ ساری سرحال جو کہ پہلے بھی آپ کے کافی علمیں ہیں یہ آپ کے سامنے لائی جائے اور اس میں خاص طور پر جو اگریات کے استعمال کے حوالے سے ہم نے بات کی یہ بڑا اہم نقطہ ہے دیکھیں یہ ہی گیا ہے کہ یہاں پر جو اگریات کا استعمال ہے وہ بہت زیادہ ہے ہر جو بھی مریض ہے یا اس کا کوئی پیارہ ہے جو بھی بیمار ہو اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جلد از جلد ٹھیک ہو جائے یہی وجہ ہے کہ سٹری رائٹ کا استعمال بے دغیر ہو رہا ہے اور یہ ہمیں جلد ٹھیک تو کر دیتا ہے لیکن ہماری صحت پر بہت ہی موضوع اثرات مرتب کرتا ہے تو ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم بیماری کے مطابق اس کا علاج کر رہے ہیں جتنی بیماری ہے اتنا ہی اتنی ہی دبا لی جائے یہ جتنی عدویات ہم استعمال کر رہے ہیں خاص طور پر بچوں کو جس طرح ہم عادی بنا رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں چھے ماہ کا ایک ساتھ کا ان کو روزانہ ٹھیکے لگ رہے ہیں لگ رہی ہیں تو یہ آگے چل کر ان کی صحت کے حوالے سے بڑے مسائل پیدا کر سکتے ہیں اس سلسلے میں جو ہیلت آتھارٹی ہے اس کا بڑا اہم کردار ہے والدین اور ڈاکٹر سہوان یہ سارے سوچ بیچار کریں کہ جتنی ضرورت جس مریض کو عدویات کی ہے اتنی ہی دی جائے ورنہ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ کوئی بھی شخص کسی ڈاکٹر کے پاس گیا ہے واپس آیا ہے تو اس میں پورا تھیلہ بھرا ہوتا ہے ادمیات کا یہ بھی کسی طرح مناسب نہیں ہے اور جہاں تک جہلی ادمیات کا تعلق ہے تو اس میں تو بلکل زیرو ٹالرنس ہونا چاہیے یہ قابل برداشت عمل ہے ہی نہیں سرکار دعوے ہمیشہ کرتی ہے ایک شور شرابہ بھی ہوتا ہے اپ آئی آر ہوتی ہیں لیکن پھر جیسے وقت گذرتا ہے میڈیا اس پر حوالے سے ڈسکشن کرنا چھوڑ دیتا ہے تو پھر سے وہی کام شروع ہو جاتا ہے کیونکہ انتہائی افسوسناک ہے اب جس طرح ایف آئی آر دچ کی گئی ہیں مسکورہ جو واقعہ ہم نے بیان کیا ہے یعنی انجیکشن والا تو ہم امید کرتے ہیں کہ ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا اور ملک پاکستان میں جو اصل عدمیات ہے اس کی فرامی عام ملیزوں تک اس کو یقینی بنایا جائے گا آج کیلئے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ لگے وہاں